اور جب الیکشن شروع ہوا تو ہم نے ایک پرزائیڈنگ آفیسرز کو ایک لیٹر دیا کہ یہ جو ریزرف سیٹس ہیں یہ غیر آئینی طور پر ان کے دام دیئے گئے ہیں ان کو روکا جائے ہم چاہتے تھے کہ جو بھی ہمارا احتجاج ہے قانونی بھی ہو اور ریکارڈ بھی کیا جائے ساتھ جیسے آئی پی پی کو انہوں نے پتہ نہیں ان کی سیٹیں کونسی تھی آگے جنرل سیٹس پہ تو زیرو لکھا ہوا ہے مگر لیڈی سیٹس ان کو دو دے دی گئی اس پہ ہم نے کیا ہے اور ہم اس پہ شریک بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ہم نے بطور احتجاج ریکارڈ کروا کر اس پہ ہم نے شامل بھی ہوئے ہیں اور آپ ہم نے اس پہ آئین کا حوالہ بھی دیا ہے اور جو ہماری پی ٹی آئی اور یہ ہماری کونسل جو تھی سنیت ہاتھ کونسل کا تھا جو ہمارا حق شینا گیا ہے اس پہ ہم نے وہاں ان کو لکھ کے بھی دیا ہے اور انڈر پروٹیسٹ ہم نے اس میں شامل ہوئے ہیں اور میرے خیال میں یہ جو الیکشن بھی ہے ایک غیر آئینی ہے اور اس میں کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے رانہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو ان کو لکھ کر دے دیا لیکن پریزائیڈنگ افیسر کے باس تو یہ اختیار نہیں ہے جس طرح کل سٹیکر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے کیا گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی اتراز ہوتا ہے کسی ووٹ پر تو وہ آپ ادھر الیکشن کمیشن نہیں جاتے ہیں یا ریٹرنگ افیسر کے بعد نہیں جاتے ہیں آپ پریزائیڈنگ افیسر کو کہتے ہیں کہ ہی شوڈ بی ریفرینڈ اس کو رکا جائے جو ہمارا آئینی قانونی طریقہ تھا اس میں ہم نے کیا ہے باقی یہ جس طریقے سے یہ بلڈوز کر رہے ہیں ایسے نظام چلتے نہیں ہے کیوں ہم ان کو کیوں ایسے فری پیسج دے دیں ان کو کیوں ایسے جانے دیں ان کو احساس ہونا چاہیے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ابھی چیئرنگ کروز پر چلے جائیں سو میمبر ایک سو دس بیٹے ہی ہمارے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں ہم عدالت کا بھی دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن میں بھی الیکشن کمیشن کوئی آرٹیکل ففٹی ون کے تحت ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کریں کیونکہ یہ تو چلے انہیں کر دیا کہ یہ نہیں ہماری سیٹس ہو رہی ہیں یہ ہماری سیٹس جو ہمارے ایک سو دس میمبر کی تھی یہ کیسے ان کو ایلوکیٹ کر ساتے ہیں جیتے ہم ہیں اور ان کو کس بنیاد پر انگرد اس میں پرپورشن رپیزنٹیشن کا ایک لفظ آتا ہے اس میں یہ ہمارا حق ہے ہم اگر ہمارا حق نہیں دیتے تو یہ تو ہمارے اس میں بھی ہے پھر ہمیں چھیننا بھی آتا ہے یہ اگر آپ کے ووٹ تسلیم نہ بھی کہے جائیں جو یہ پچیس حلف لیے ہیں ان کو اگر مائنس بھی کر دی جائیں تو آصف علی ذرداری فرض کریں پھر بھی صدر بن جاتیں تو کیا آپ ان کو صدر تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو بات کی بات ہے تسلیم کسی کرنا مگر اس کے صرف یہ چوبی یہ سیٹیں جو کر رہے ہیں اس کا یہاں پر ایمپیکٹ نہیں ہوتا اس کا ایمپیکٹ آگے آپ کو جا کے سینٹ کے الیکشن پہ بھی ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ سینٹ میں جب پرپورشن ریپرزنٹیشن کھائے گا تو ریزرب سیٹس بھی جو اس میں آتے ہیں سپیشل سیٹس آتی ہیں جیسے ٹیکنوکریٹس کی ہیں یا لیڈیز کی ہیں یہ انہوں نے اس کے لیے بھی یہ جگہ کہ کیا مفاہم آنا کوئی کوششیں ہو سکتی ہیں ہم اچھا محول دیکھیں ہم محول کو ہمیشہ اچھا چلاتے ہیں ہم قانور اور آئین کی بات کرتے ہیں اگر ان کو نہیں سمجھ جاتی اندر ہمیں نہیں حق ملتا تو کیا ہم اس کا آئین آپ کے آئین میں فنڈمنٹل رائٹس میں ہے کہ ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں جیسے کل انہوں نے قرارداد پیش کی تھی تو کیا یہ چوتالیس سال بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ غلط فیصلہ تھا اگر آج عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چودی پرویز علی صاحب کو چودی اجاز صاحب کو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ہماری ڈاکٹر لیڈیز بھی ہیں اگر ان کو آج یہ چار سال بعد کہہ دیں کہ ان پہ غلط ہیا ان کو غلط غیر قانونی طور پر یہاں پہ رکھا گیا تو اس کا کیا فائدہ ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ابھی ملنے چاہیے ان کو فل فورب طور پر جیسے یہ کہتے ہیں محول بہتر ہو ہمارے جو سیاسی قیدین کو رہا کیا جائے ابھی کل کی بات ہے ہمارے کیمپی ہیں شاہد رضا صاحب ان کے ایک ہی دن کی احتجاج پہ تین مختلف تھانوں میں پرچے دے دی گئے ہیں اس پہ ہم اگر تحریک استحقاق لائیں گے تو اس کو ہمارے قائنی حق ہے اس لئے ان کو چاہیے ان کے رویے سے اور ان کے کردار سے ہم ثابت کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپوزیشن کو کرش کر دیں گے اس طرح کہنے سے کرش نہیں ہوتے ہیں ہم جمہوری ذہن رکھتے ہیں اور پلٹیکل ٹریننگ کے ساتھ جہاں آئے ہیں ہم ایسے نہیں ایک نظریہ کے ساتھ آئے ہیں امران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس نے ہمیں خوف سے نکالا ہے انہوں نے ہمیں شعور دیا ہے اور خاص طور پر میرا خیال ہے جتنے بھی آپ اس سے پہلے کسی کو فارم فارٹی فائی فارٹی سیون کا نہیں پتا تھا وہ بھی بتا دیا ہے یہ تو یہ تو آنے والے وقت پہ میں کوئی پیشین کوئی تو نہیں کرتا یہ وقت آئے گا آپ میں نے ایک فکرہ کا ہے کہ آپ کے ایٹیچوڈ اور جو رویہ ہے اس پہ منحصر ہے مگر ہمارا پھر بھی موقع یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہویا الیکشن کمیشن نے فارم فارٹی فائی اپلوڈ کیا ہے جب چیزیں سامنے آئیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اب کیسے یہ کل کو تھیلے کھولتے ہیں اس کا فرنزک ہو سکتا ہے ایک ہی آدمی نے اگر دو دو ہزار انگوٹے لگائے ہیں تو کیا اس کی اس الیکشن کی کریڈی بیلیٹی کیا رہا جائے گی اس لیے ہمیں یہ ہے کہ آپ کی پل ڈیٹ جیتی ہیں دوسری یہ ہماری کیا ان کو کہتے ہیں ہم انجیوز ویہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اور جس معاشرے میں آپ کی فنڈیمنٹل رائٹس میں آپ کو فیر ٹریل نہیں ملتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں جس معاشرے میں عدل اور انصاب نہیں ہوگا وہ کبھی معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا کیا ہم ان کو عدلیہ کو چھوڑ کر سٹکوں پر کر رہے ہیں احتجاج ہمارا حق ہے مگر ہم پھر بھی توقع کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پنتالیس سال بعد ایک فیصلہ کیا ہے یہ خدارہ ابھی فیصلہ کریں اور ہمارا ہمیں حق دیا جائے اور انصاب پر مبنی ہو یہ نہ ہو کہ ایک آدمی فیصلہ بعد ابھی ہمارے ایک فاضل رکن تھے وہ آج تک کبھی گئے ہی نہیں ہے فیصلہ بعد اس کو نو میں ہی گئے اس کو بھی وہاں فٹ کیا ہوئے اس لیے انصاب ہوتا ہے جو سامنے نظر آئے اور میں میں توقع کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو انصاب دینا چاہیے اس پہ غلط ہے ان کا ایک جمہوری حق ہے ہمارے ایک سینیٹر ہیں ان کو لے کے جانا چاہیے تھا ان کا ووٹ ہونا چاہیے تھا انہی روئیوں سے کی دبات کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے میاں اسلام اقبال صاحب ہیں احمد رشید صاحب ہیں ان کو فری پیسیج دیں وہ الیکٹر لوگ ہیں اگر آپ نے جھوٹا آپ کو ہو سکتا ہے کل میرے پہ بھی یہ بنا ہو میری جگہ کوئی اور یہاں پر آپ کو میڈیا ٹاک کر رہا ہو اس لیے آپ ہماری آواز بلند کریں گے کل کو میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی آج یہاں پر تھی اور جب الیکشن شروع ہوا تو ہم نے ایک پرسیل نے کلیٹر دیا کہ یہ جو ریزرف سیٹس ہیں یہ غیر آئینی طور پر ان کے نام دیے گئے ہیں ان کو روکا جائے ہم چاہتے تھے کہ جو بھی ہمارا احتجاج ہے قانونی بھی ہو اور ریکارڈ بھی کیا جائے ساتھ جیسے آئی پی پی کو انہوں نے پتہ نہیں ان کی سیٹیں کونسی تھی آگے جنرل سیٹس پہ تو زیرو لکھا ہوا ہے مگر لیڈی سیٹس ان کو دو دے دی گئی اس پہ ہم نے کیا اور ہم اس پہ شریک بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ہم نے بطور احتجاج ریکارڈ کروا کر اس پہ ہم نے شامل بھی ہوئے ہیں اور آپ ہم نے اس پہ آئین کا حوالہ بھی دیا ہے اور جو ہماری پی ٹی آئی اور یہ ہماری کونسل جو تھی سنیت ہاتھ کونسل کا تھا جو ہمارا حق شینا گیا ہے اس پہ ہم نے بھا ان کو لکھ کے بھی دیا ہے اور انڈر پروٹیسٹ ہم نے اس میں شامل ہوئے ہیں اور میرے خیال میں یہ جو الیکشن بھی ہے ایک غیر آئینی ہے اور اس میں کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے رانہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے طور کو لکھ کر دے دیا لیکن پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے جس طرح کل سٹیکر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے کیا گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی اتراز ہوتا ہے کسی ووٹ پر تو وہ آپ ادھر الیکشن کمیشن نہیں جاتے ہیں یا ریٹرننگ آفیسر کے بعد نہیں جاتے ہیں آپ پریزائیڈنگ آفیسر کو کہتے ہیں کہ ہی شوڈ بی ریفرینڈ اس کو رکا جائے جو ہمارا آئینی قانونی طریقہ تھا اس میں ہم نے کیا ہے باقی یہ جس طریقے سے یہ برلوز کر رہے ہیں ایسے نظام چلتے نہیں ہے کیوں ہم ان کو کیوں ایسے فری پیسج دے دیں ان کو کیوں ایسے جانے دیں ان کو احساس سونا چاہیئے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ابھی چیئرنگ کروز پہ چلے جائیں سو میمبر ایک سو دس بیٹے ہی ہمارے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں ہم عدالت کا بھی دروازہ کٹ کٹ آ رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن بھی الیکشن کمیشن کوئی آرٹیکل فیفٹی ون کے تحت تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کریں کیونکہ یہ تو چلے انہیں کر دیا کہ یہ نہیں ہماری سیٹس ہو رہی ہیں یہ ہماری سیٹس جو ہمارے ایک سو دس میمبر کی تھی یہ کیسے ان کو الوکیٹ کر ساتے ہیں جیتے ہم ہیں اور ان کو کس منیات پر نگد اس میں پروپورشن رپیزنٹیشن کا ایک لفظ آتا ہے اس میں یہ ہمارا حق ہے ہم اگر ہمارا حق نہیں دیتے تو یہ تو ہمارے اس میں بھی ہے پھر ہمیں چھیننا بھی آتا ہے یہ اگر آپ کے ووڈ تسلیم نہ بھی کی جائیں جو یہ پچیس حل پلی ہیں ان کو اگر مائنس بھی کر دی جائیں تو آصف علی ذرداری فرض کریں پھر بھی صدر بن جاتیں تو کیا آپ ان کو صدر تسلیم کریں گے یا نہیں کریں یہ تو بات کی بات ہے تسلیم کسی کرنا مگر اس کے صرف یہ چوبی یہ سیٹیں جو کر رہے ہیں اس کا یہاں پر ایمپیکٹ نہیں ہوتا اس کا ایمپیکٹ آگے آپ کو جا کے سینٹ کے الیکشن پہ بھی ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ سینٹ میں جب پرپورشن ریپرزینٹیشن کہے گا تو ریزرب سیٹس بھی جو اس میں آتے ہیں سپیشل سیٹس آتی ہیں جیسے ٹیکنکریکٹس کی ہیں یا لیڈیز کی ہیں یہ انہوں نے اس کے لیے بھی یہ جگہ کہ کیا مفاہم آنا کوئی کوششیں ہو سکتی ہیں دیکھیں ہم محول کو ہمیشہ اچھا چلاتے ہیں ہم قانور اور آئین کی بات کرتے ہیں اگر ان کو نہیں سمجھ جاتی اندر ہمیں نہیں حق ملتا تو کیا ہم اس کا آئین آپ کے آئین میں فنڈمنٹل رائٹس میں ہے کہ ہم ہاں احتجاج کا حق رکھتے ہیں جیسے کل انہوں نے قرارداد پیش کی تھی تو کیا یہ چھتالیس سال بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورڈ نے کہ یہ غلط فیصلہ تھا اگر آج عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چودی پرویز علی صاحب کو چودی اجاز صاحب کو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ہماری ڈاکٹر لیڈیز بھی ہیں اگر ان کو آج یہ چار سال بات کہہ دیں کہ ان پہ غلط ہیا ان کو غلط غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رکھا گیا تو اس کا کیا فائدہ ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ابھی ملنے چاہیے ان کو فل فور طور پر جیسے یہ کہتے ہیں محول بہتر ہو ہمارے جو سیاسی قیدین کو رہا کیا جائے ابھی کل کی بات ہے ہمارے کیمپی ہیں شاہد رضا صاحب ان کے ایک ہی دن کی احتجاج پہ تین مختلف تانوں میں پرچے دے دی گئے ہیں اس پہ ہم اگر تحریک استحقاق لائیں گے تو اس کو ہمارے کائنی حق ہے اس لئے ان کو چاہیے ان کے رویے سے اور ان کے کردار سے ہم ثابت کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپوزیشن کو کرش کر دیں گے اس طرح کہنے سے کرش نہیں ہوتے ہیں ہم جمہوری ذہن رکھتے ہیں اور پلٹیکل ٹریننگ کے ساتھ جہاں آئے ہیں ہم ایسے نہیں ایک نظریہ کے ساتھ آئے ہیں امران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس نے ہمیں خوف سے نکالا ہے انہوں نے ہمیں شعور دیا ہے اور خاص طور پر میرا خیال ہے جتنے بھی آپ میں اس سے پہلے کسی کو فارم فارٹی فائی فارٹی سیون کا نہیں بتاتا وہ بھی بتا دیا ہے یہ تو یہ تو آنے والے وقت پہ میں کوئی پیشین کوئی تو نہیں کرتا یہ وقت آئے گا آپ میں نے ایک فکرہ کا ہے کہ آپ کے ایٹیچیوڈ اور جو رویہ ہے اس پہ منحصر ہے مگر ہمارا پھر بھی موقع یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے فارم فارٹی فائی اپلوڈ کیا ہے جب چیزیں سامنے آئی اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اب کیسے یہ کل کو تھیلک ہوتے ہیں اس کا فرنزک ہو سکتا ہے ایک ہی آدمی نے اگر دو دو ہزار انگوٹے لگائے ہیں تو کیا اس کی اس الیکشن کی کریڈیبلیٹی کیا رہا جاگی اس لیے ہمیں یہ ہے کہ آپ کی پل ڈیٹ جیتی ہیں دوسری یہ ہماری کیا ان کو کہتے ہیں ہم انجیوز ہوئے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اور جس معاشرے میں آپ کی فنڈیمنٹل رائٹس میں آپ کو فیر ٹرائل نہیں ملتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں رانسہ پر رانسہ پر میری آرد یہ ہے کہ آپ کے لیڈر تقریباً سوہ دو سو دنوں سے اندر ہے اور مین لیڈریسیپ اندر ہے اور